شبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے دوسری سند امام بخاری نے کہا اور مجھ سے خلیفہ بن خیات نے بیان کیا کہا ہم سے یزید بن زوری نے بیان کیا کہا ہم سے سعید بن عروبہ نے ان سے قطادہ نے ان سے ابو العالیہ نے اور ان سے تمہارے نبی کے ججزاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبہ میراج میں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا گندمی رنگ قد لمبا اور بال گھنگریالے تھے ایسے لگتے تھے جیسے قبیل شنوح کا کوئی شخص ہو اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا تھا درمیانہ قد میانہ جسم رنگ سرقی اور سفیدی لیے ہوئے اور سر کے بال سیدھے تھے یعنی گھنگریالے نہیں تھے اور میں نے جہنم کے داروغہ کو بھی دیکھا اور دجال کو بھی من جملہ ان آیات کے جو اللہ تعالی نے مجھ کو دکھائی تھی سورہ سجدہ میں اسی کا ذکر ہے کہ پس اے نبی ان سے ملاقات کے بارے میں آپ کسی قسم کا شک کو شبان نہ کریں یعنی موسیٰ علیہ السلام سے ملنے میں انس اور ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں بیان کیا کہ جب دجال نکلے گا تو فرشتے دجال سے مدینہ کی حفاظت کریں گے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار دو سو انتالیس